بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل ہیں جو مستقل کھیل رہے ہیں مختلف ٹیموں کے درمیان آج کے اس پروگرام میں ہم ابھی تک پاکستان کے جو کھلاڑی اس ٹورنمنٹ میں کھیل رہے ہیں ان کی فردن فردن کارکردگی اب تک جو انہوں نے دکھائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پلس آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آج اس کاؤنٹی ٹورنمنٹ میں کون سی ٹیمیں آپ اس میں مدے مقابل ہیں اور اس میں کون سا پاکستانی کھلاڑی آج آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دے گا اور یہ بھی بتاؤں گ کہ کیا آپ اس کو لائف دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی لیکن آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جناب سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور لائک اور شیئر کرنا مد بولیے کیونکہ کرکٹ سے جڑی ہر حقیقت پر مبنی خبر آپ کو یہاں پر ملتی ہے جھوٹ نہیں ہے حق اور سچ کی بات ہم کرتے ہیں اور وہی خبر آپ تک پہنچاتے ہیں جو سچی ہو ناظرین ٹی ٹ ٹی بلاسٹ جو ہے وہ اٹھارہ جولائی سے شروع ہوا ہے آج تین جولائی تک کا سارا ریکارڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج نوٹنگم شائر کا لینکہ شائر کے ساتھ میچ ہے جو پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات گیارہ بجے سٹارٹ ہوگا آج یہ ایک ہی میچ اس کاؤنٹی چیمپنشپ میں ہو رہا ہے ٹی ٹی بلاسٹ میں ایک ہی میچ کھیلا جائے گا اور اس میچ میں نوٹنگم شائر کی طرف سے ایک پاکستانی سٹار آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جن کا نام ہے اماد وسیم اماد وسیم آج اس میچ میں ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ ان کا اس ٹورنمنٹ کا چوتھا میچ ہوگا اس سے پہلے وہ تین میچ اس ٹورنمنٹ کے کھیل چکے ہیں اور ان کی کارکردگی کے اوپر بھی بات کریں گے آپ کو اگلے حصے میں پروگرام کے بتاؤں گا کہ کون سا کھلاڑی کس طرح کی کارکردگی دکھا رہا ہے اور کون سا پاکستانی کھلاڑی ایسا ہے جو اس وقت ٹاپ پہ ہے تو جناب ون بائی ون آپ کو کارکردگی بھی بتاتا ہوں ان کی ٹیمیں بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کو ساتھ ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم فخر زمان کا پاکستان کے اوپننگ بیٹسمن ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے فخر زمان اس وقت کاؤنٹی کرکٹ ٹورنمنٹ میں موجود ہیں ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ میں موجود ہیں اور فخر زمان اس وقت کھیل رہے ہیں گلمارگن کاؤنٹی کی جان خانب سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک فخر زمان نے اس کاؤنٹی کے اندر چار میچز کھیلے ہیں ایک میچ بارش کی نظر ہو گیا چار میچز انہوں نے کھیلے ہیں جس میں سے ایک میچ میں انہوں نے سترہ دوسرے میچ میں سفر تیسرے میچ میں اٹھاون اور چوتھے میں سفر یعنی ٹوٹل ابھی تک انہوں نے پچھتر سکور کیا ہے ان چار میچز میں جس میں ایک نصف سینچوری شامل ہے جو دو اگست کو ان کا میچ ہوا ہے اس میں انہوں نے ففٹی ایٹ سکور کیا ہے معاف کی جگہ جو یکم کو ان کا میچ ہوا اس میں انہوں نے ففٹی ایٹ سکور کیا فارٹی تھری بالز پہ تو یہ ان کی واحد نصف سینچوری ہے اس میں ٹورنمنٹ میں ابھی تک جو چار میچز انہوں نے کھیلے ہیں سترہ ایک میچ میں انہوں نے آبیسلی بنائے تھے لیکن دو میچز میں وہ بغیر کوئی رن بنائے ہوئے آؤٹ ہو گیا ہے اب ان کے بعد گلمارگن کے فخر زمان کے بعد اگر ہم بات کریں تو دوسرا نام آتا ہے فہیم اشرف کا پاکستانی آل راون� موجود ہے وہاں پر جناب اور وہ ابھی تک ہمیں مختلف میچز میں کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چھے میں سے پانچ میچز میں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں اور ان کی ٹیم کا نام ہے نوٹ ایمٹن شائر نوٹ ایمٹن شائر کے ساتھ فہیم اشرف کھیل رہے ہیں پانچ میچز میں انہوں نے ابھی تک صرف تین وکٹیں حاصل کی ہیں اور جہاں تک بیٹنگ کی بات کریں تو انہوں نے صرف پچیس رن سکور کی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملا جلا ابھی تک فہیم اشرف کے لیے یہ کاؤنٹی سیزن ہے کوئی بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری نہیں ہے بہت مار بھی نہیں ان کو پڑی بالنگ میں تین وکٹیں انہوں نے لی نہیں ہے لیکن وکٹوں کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی تک وہ پیچھے ہیں اگر ہم اس کے بعد بات کریں تو پاکستان کے ایک جو بڑے سٹار بلے باز ہیں ان کا ہم ذکر تو کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اماد وسیم کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اماد وسیم جو ہیں وہ بھی کافی بہتر نظر آئے ہیں ابھی تک وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو اس ٹیم میں نوٹنگم شائر میں بعد میں شامل کیا گیا ہے تو پہلے میچز وہ نہیں کھیل پائے پہلے تین میچز ابھی جو تین میچز ہوئے ہیں اس میں وہ کھیلے ہیں تین میچز میں انہوں نے اٹھارہ رنز بنائے ہیں ایک میچ میں نوٹ آؤٹ رہے ہیں دوسرے میچ میں انہوں نے دس رنز بنائے ہیں اس میں بھی وہ نوٹ آؤٹ رہے ہیں ایک میچ میں انہوں نے تین رن بنائے ہیں جس میں وہ آؤٹ ہو گئے ہیں تین میچز میں ابھی تک وہ چار وکٹس لے چکے ہیں جو کہ اچھی خاصی کار کردگی ہے سو اماد وسیم جو اپنی ٹیم نوٹنگم شائر کے لیے ابھی تک خاصے سود من شامل ثابت ہوئے ہیں کیونکہ جو دو میچز ہیں اس میں وہ ناٹ آؤٹ رہے ہیں ان کی باری ہی اتنی آئی ہے کہ وہ اتنا سکور کر سکے ہیں اور ایک میچ میں وہ انفورچنیٹلی صرف تین رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد اگر ہم بات کریں محمد عامر تو جناب محمد عامر ایسیکس کے ساتھ اب میدان میں اتر چکے ہیں ایک میچ ایسیکس کی طرف سے محمد عامر کھیل چکے ہیں اس سے پہلے وہ میچز سٹارٹ سے موجود ہیں انگلینڈ میں کاؤنٹی سیزن کے سٹارٹ سے ہی لیکن وہ کھیل اس لیے نہیں پائے تھے کیونکہ ان کے کوئی ویزے کا ایشو تھا ورک ویزا ان کو نہیں ملا تھا تو سپورٹنگ ویزا جو ہوتا ہے کہ کھیلنے کے لیے وہ ویزا ان کو نہیں مل رہا تھا اب وہ ان کو مل گیا ہے تو انہوں نے ایک میچ کھیلا ہے اور اس ایک میچ میں وہ صرف ایک ہی وکیٹ حاصل کر پائے ہیں سو سولہ رنز دیئے ہیں انہوں نے چار اوورز میں ایک وکیٹ حاصل کی ہے سو ناٹ ای بیڈ پرفارمنس ابھی تک محمد عامر کی ٹھیک پرفارمنس ہے اگر ہم ایکونی ویز بھی دیکھیں اور وکیٹ ویز بھی دیکھیں اس کے بعد ہم بات کریں گے جناب لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ پاکستان کے سب سے زبردست بلے باز جو اس وقت شاندار پرفارمنس دکھا رہے ہیں اور زبردست کانٹینیوٹی سے پرفارمنس کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے سب سے زبردست بیٹسمن اور اس وقت دنیا میں ٹی ٹوانٹی کی ٹاپ رینکنگ پہ پہلے نمبر پر آنے والے بابر آزم ہیں بابر آزم جناب پانچ میچز میں ایک بار نٹ آؤٹ رہے ہیں پانچ اننگز انہوں نے کھیلی ہیں جس میں سے ابھی تک انہوں نے دو سو تریسٹ رنز بنائے ہیں نائنٹی فائیو نٹ آؤٹ ان کا ہائیسٹ سکور ہے ایٹی تری سکور بھی بنا چکے ہیں اور لاسٹ میچ جو انہوں نے کھیلا جو رات جس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور یہ میچ ان کا سرے کاؤنٹی کے خلاف تھا سرے کاؤنٹی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو تین رن کا بڑا سکور کیا اور دو سو چار رن کا حدف بیا لیکن ان کی جو ریپلائی ہے وہ بڑی امیزنگ تھی اور فورٹی تری رات انہوں نے سکور کیا ہے بابر آزم نے ترتالیس سکور اکتیس گیندوں پر پانچ چوکے اور ایک چکا لگایا لیکن انفورچنیٹلی وہ امران تاہر کی ایک بال کا نشانہ بنے اور آؤٹ ہو گئے لیکن پھر بھی وہ فورٹی تری سکور کر کے گئے انہی کی ٹیم کی جانب سے جو بینٹن ہیں ٹوم بینٹن انہوں نے امیزنگ انہیں کھیلی رات میں نے خود دیکھی کہ انہوں نے جناب سینتیس گیندوں پر اکتر رنز بنائے گیارہ چوکے دو چکے لگائے ون نائنٹی ون پوائنٹ ایٹ نائن کا سٹرائک ریٹ جیسے انہوں نے بیٹنگ کی اور بابر آزم نے ون تھرٹی ایٹ کا جو سٹرائک ریٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ چوکے ایک چکہ لگایا اور انہوں نے اکتیس بالوں پر ترتالیس رنز سکور کیے تو بابر آزم جو ہیں وہ ابھی تک بڑی شاندار پرفارمنس دے رہے ہیں اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں جو پاکستان کی کرکٹ فینس کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ابھی تک یہ چھے میچز تقریباً تمام ٹیمیں چھے چھے میچز کھیل چکی ہیں آج سولوہ دن ہے اس کا جو ٹی ٹونٹی بلاسٹ ہے کیونکہ اٹھارہ جولائی سے یہ چورنمنٹ سٹارٹ ہوا تھا اور آج تین تاریخ ہے تو ابھی تک جو ہے جناب بابر آزم ٹاپ سکورر ہیں ٹاپ سکورر سبھی ٹیموں نے تقریباً چھے چھے میچز کھیلے ہیں اور بابر آزم ابھی تک دو سو ترے سٹھ رنز بنا کر ٹاپ سکورر ہیں پہلے نمبر پر ہیں موجود ہیں اور دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں وہ ڈی ایم شاٹ ہیں یہ ڈھرم کاؤنٹی کے اور ڈی جے میلان تیسرے نمبر پر ہیں دو سو سولہ رنز بنا کر گئے میڈل سیکس سے اور بینٹن جو ہیں وہ اب سمرسٹ سے ان کا تعلق ہے دو سو پندرہ رنز بنا کر یہ جناب اب چوتھے نمبر پر آگئے ہیں اور جو ڈیل پورٹ ہیں معاف کیجے گا ویسلز ہیں ویسلز جو ہیں وہ پانچویں نمبر پر ہیں اور یہ ویسلز شائر کے ساتھ ہیں اور چھٹے نمبر پر جو ہیں وہ کیمران ڈیل پورٹ ہیں جو کہ لیکن جو پاکستانی ٹاپ ٹین پہ ہے بلکہ ٹاپ ون پوزیشن پہ ٹاپ پوزیشن پہ ہے وہ بڑی زبردست پرفارمنس اس وقت دیکھا رہے ہیں تو یہ جتنے بھی کھلاڑی اس وقت اس کاؤنٹی کرکٹ ٹورنمنٹ میں کھیل رہے ہیں میں نے ان کی آپ کو کارکرتگی دکھائی تو اب اگر میں انالیسز کروں کہ کون سا کھلاڑی کیسا زبردست کھیل رہا ہے تو اس وقت جناب بابر آزم چھائے ہوئے ہیں ٹی ٹوانٹی بلاس پہ نو ڈاؤٹ بغیر کسی شک اور شبہ کے بابر آزم پاکستانیوں کے بھی فیوریٹ بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اب تو جناب وہ اپنی ٹیم سمر سیٹ کے بھی فیوریٹ بنے ہوئے ہیں ہر میچ میں ریگولر بیسز پہ پرفارمن کر رہے ہیں اور لاسٹ میچ ان کی ٹیم جیتی بھی ہے تو اب وہ دو میچز جیت چکی ہے سمر سیٹ کی ٹیم تو اب وہ دوبارہ سمجھ لیجئے کہ ٹورنمنٹ میں واپس آگئی ہے یہ الگ بات کے پہلے بابر آزم کی پرفارمنس تو اچھی تھی لیکن ان کی اپنی ٹیم کی پرفارمنس اس طرح سے زبردست نہیں تھی لیکن اب جو ہے وہ ان کی ٹیم نے بھی کم بیک کیا ہے اور ایک بڑا امپورٹنٹ میچ لاسٹ انہوں نے جو جو سرے کانٹی کے خلاف تھا وہ جیتا ہے اور بہت بڑا میچ تھا آبیسلی بڑے میچ میں ان کی پرفارمنس بھی اچھی تھی تو یہ پاکستان کے لیے بہت زبردست ہے بابر آزم بہت شاندار پرفارمنس کر رہے ہیں بتا رہے ہیں دنیا کو کہ جناب وہ صرف پاکستان میں ہی نہیں کھیلتے ہیں پاکستان سے باہر بھی اچھا کھیلتے ہیں ہر طرح کی پچز پہ ہر طرح کی کنڈیشنز میں زبردست کھیلنے والے ہیں اور وہ پروف کر رہے ہیں کہ وہ واقعی دنیا میں اس وقت ٹاپ نمبر ون بیٹسمن ہے ان ٹی ٹوانٹی رینکنگز ٹی ٹوانٹی رینکنگز میں پہلے نمبر پر ہیں یہ بابر آزم ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کی جانب سے جو ٹاپ ٹین ورلڈ کپ کے بیٹسمن ہیں ان میں یہ آٹھویں نمبر پہ تھے پوری دنیا میں تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت بابر آزم ہی ہے اگر ہم بات کریں فخر زمان کی تو فخر زمان کی کارکردگی بھی کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری مجھے نظر نہیں آ رہی کہ چار میچز کے اندر وہ صرف دو میچز میں کچھ سکور کر پائیں ہیں ایک میں سترہ ایک میں بارال اٹھاون کی ان کی اچھی اننگز تھی لیکن وہ بھی کوئی بہت دھوہ دار قسم کی اننگ نہیں تھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ان کی بس نارمل سی کارکردگی ہے چار میچز میں فہیم اشرف کا بھی یہ بس ایوریج پرفارمنس ہے ابھی تک اماد وسیم مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ دوسرے نمبر پر ہیں اس وقت پاکستان کی جانب سے آفٹر بابر آزم تو آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ کپتانی کے امید واران میں بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ کپتان بن سکتے ہیں تو یہ دونوں لوگ جو ہیں اس طرح یہاں پہ بھی ٹاپ پہ ہیں اور اپنی پرفارمنس سے بھی بتا رہے ہیں کہ یس وہ ڈیزرف کرتے ہیں کہ کم از کم ان کے اوپر بات ضرور کی جائے آپ کا آپ کا فیورٹ پلئیر اپنے فیورٹ پلئیر کے بارے میں کوئی کمنٹ ضرور چھوڑیے گا اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال پوچھنا ہو وہ بھی کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے کیونکہ ہم تین لاکھ سبسکرائبرز سے کچھ ہی دن کے فاصلے پر ہیں جتنی جلدی ہوگا اتنا اچھا ہو جائے گا بابر ہزار حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ